بسم اللہ الرحمن الرحیم تھکہ ہارا باپ جب گھر پہنچا تو اس کا کمسن بیٹا اس کے انتظار میں دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا باپ کے بیٹھتے ہی بیٹے نے کہا ابو کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں باپ ہاں بیٹا کیوں نہیں پوچھو ابو آپ ایک گینٹے میں کتنا کماتے ہیں باپ سوچتے ہوئے پانچ سو روپے بیٹے نے اوہو کہتے ہوئے میوسی سے اپنا سر جکا لیا پھر اچانک اس کے ذہن میں کوئی بات آئی تو اس نے سر اٹھا کر کہا ابو کیا آپ مجھے ڈائیسور پہ کرز دو گے باپ کا پارا ایک دھم چڑ گیا کیا تم مجھ سے صرف اس وجہ سے پوچھ رہے تھے کہ کسی گٹیا کھلونے یا اس طرح کی دوسری چیزیں خریدنے کے لیے مجھ سے کرز مانگ سکو تو بہتر یہی ہے کہ جاؤ اپنے کمرے میں اور بستر پر سو جاؤ بیٹا خموشی سے مرا اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد جب باپ کا غصہ تھوڑا تھنڈا پڑ گیا تو وہ سوچنے لگا اس نے کبھی مجھ سے اتنے پیسے نہیں مانگے ہیں آخر کیا ماجرہ ہے یہ سوچتے ہوئے وہ بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر پوچھا کیا تم سو گئے ہو بیٹا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا نہیں ابو جاگ رہا ہوں باپ مجھے لگتا ہے میں تم سے کافی سختی سے پیش آیا دراصل آج میں نے بہت سخت اور تھکا دینے والا دن گزارا ہے اس لئے تم پر نراز ہو گیا یہ لوڈہ سو روپے بیٹا خوشی سے مسکراتے ہوئے بہت بہت شکریہ ابو ایک ہاتھ میں پیسے لے کر دوسرے ہاتھ کو اپنے تکیے کی طرف بڑھایا اور جب ہاتھ تکیے کے نیچے سے نکالا تو اس کی مٹھی میں چند مرے تڑے نوٹ دبے ہوئے تھے دونوں پیسے باہم ملا کر گننا شروع کیا گننے کے بعد باپ کی طرف دیکھا باپ غصے سے جب تمہارے پاس پہلے ہی سے اتنے پیسے ہیں تو تمہیں مزید پیسے مانگنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے بیٹا دراصل میرے پاس پیسے کم پڑ رہے تھے لیکن اب پورے ہیں اب میرے پاس پورے پانچ سو روپے ہیں پیسے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے ابو میں آپ سے آپ کا ایک گھنٹہ خریدنا چاہتا ہوں پلیز کل آپ ایک گھنٹہ پہلے آ جائیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا سکوں